اللہ اکبر وہ حسین جس کے قدموں کی مٹی کو کوئی بوسا دے تو نبی اس کی پیشانی کو بوسا دے یارو بتاؤنا آج ہم جو حسین کی محفل لے کر کے بیٹھے ہیں صرف نیت یہ ہے حسین کے نانا مسکرہ دے حسین کی امی مسکرہ دے حسین کے بابا مسکرہ دے حسنین کریمین مسکرہ دے یارو جو تم کرتے ہو وہ رائے گا نہیں جاتا ان ایام کے اندر یاد رکھنا خرافات نہ کرنا لیکن عیسال سواب کرنا نیاز کرنا شہدائے کربلا کے نام پہ شربت پلانا جتنا پلا سکتے ہو پلانا شکر گھر میں نہیں ایک کڑکی ہے شہدائے کربلا کے نام سے پانی ہی پلا دینا اس لیے کہ جو منع کرے میں ان بھائیوں کو کہتا ہوں منع مت کرو کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے بلکہ سیائے ستہ کی روایتیں ہیں یہ نہیں ملتا کہ ایک رکاسہ نے ایک فائشہ نے ایک کتے کو پانی پلا دیا کتے کو پانی پلایا یارو کتے کو پانی پلایا کتے کو پانی پلایا تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس رکاسہ نے اس فائشہ نے اس زانیہ نے اس جرائم پرور نے اس جرائم کے اندر ڈوبی ہوئی خاتون نے کتے کو پانی پلا دیا کتنے چند قطرے پانی پلا دیا تو اللہ نے اس فائشہ کو جنتی قرار دیا یارو اللہ اکبر اگر کسی کتے کو کوئی عورت پانی پلا دے چند قطرے اس پر وہ جنتی ہو جاتی ہے اگر لادرے امام حسین کے نام پر ہم کتوں کو نہیں بلکہ حسین کے گناموں کو اگر شربت پلا دے کہ ہم جنتی نہیں ہو سکتے جنت میں نہیں جا سکتے اگر حدیث کو ماننے کا نام ایمان ہے تو یہ رسول اللہ کی حدیث نہیں ہے سال بر تو سب بیان کرتے ہیں محرم میں کیوں بھول جاتے ہیں اس لیے گلی گلی سبیلِ حسین لگا دو کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا آقا حسین دیکھ رہا ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے اور جو زندہ ہے وہ جنت سے دیکھ بھی رہا ہے اللہ اکبر اس لیے کسی کے بہکاوے میں نانا اور یارو ذرا پھلا کر کے دیکھنا گویا کہ حسین کہیں گے نہ حسین علیہ تم میرے نام پر شربت پھلاتا ہے شربت تیری ملکیت ہے نا آج تم پھلا لے پھلا لے حاؤزِ کاؤسر ہماری ملکیت ہے حاؤزِ کاؤسر میں تجھے پھلا ہوں گا اور پھر کتنے پھیں گے کتنے پھیں گے اللہ اکبر حضرتِ مولانا حامد رضا کہتے ہیں ہاتھوں سے یار چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جار ہم ابو بکر والے ہیں عمر والے ہیں عثمان والے علی والے ہیں حسنین والے ہیں ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو کیسا مقدر ہے اور علی مرتضی کے نام پہ جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں نا وہ بھی سن لیں مولا علی کہتے ہیں میں حوزے کوسر پر ہوں گا صدیق نے دیکھ کر مسکرائیا بات آئیے تو عرض کر دوں تاکہ ان کے بارے بھی پتا چل جائے اہلِ بیت کے نعرے پر جو ہے وہ کسی کے فندے میں نہ آنا کسی کے چکر میں نہ آنا یاد رکھیں جب تک صحابہ کو نہیں مانوں گے اہلِ بیت کا دامن ہاتھ میں نہیں آئے گا اور جب تک اہلِ بیت میں قربان نہ ہو جاؤ گے صحابہ کی محبت کرنا کام نہیں دے گی ہم دونوں ہاتھ میں دونوں دامن پکڑے اللہ نے ہاتھ دو اسی لیے دیئے ایک ہاتھ میں اہلِ بیت دوسرے ہاتھ میں صحابہ اللہ ہو اکبر تو عزتِ صدیق نے دیکھ کر علی کو مشکرائیا علی مرتضہ نے کہا میرے مولا علی نے کہا ابو بکر مشکراتے کیوں ہوں صدیق نے کہا بھائی علی دیکھو رسول اللہ نے اکیلے میں کہا اگر دل میں عداوت ہوتی تو صدیق اوپن کیوں کرتے اوپن کر کے بتا رہے ہیں کہ علی میرا ہے میں علی کا ہوں علی مولا ہے مومنین کا صدیق مومن امیر المومنین ہے اللہ ہو اکبر صدیق نے کہا بھائی علی میں نبی کی بارگاہ میں اکیلہ بیٹھا تھا سرکار علی السلام کی بارگاہ میں اکیلہ بیٹھا تھا آقا نے فرمایا صدیق حوزے کاؤسر پر علی ہوگا علی حوزے کاؤسر پر علی ہوگا علی نے سن کر مسکرائیا کہا علی تم کیوں مسکراتے ہو کہا تمہیں تو کہا جاتا ہے حوزے کاؤسر پر علی ہوگا اور مجھے کہا گیا علی کاؤسر کا جام اسی کو پھلانا جو ابو بکر کا ماننے والا ہوگا ابو بکر کے دشمن کو نہ پھلانا اس لیے جو ہے اہلِ بیت کے نام پہ روتے تو ہیں لیکن سینے پر ظلم نہیں کرتے اس لیے کہ یہ سینہ ظلم کے لائق نہیں ہے جس میں اہلِ بیت کی محبت ہو یار وہ پیٹا نہیں جائے گا اہلِ بیت کی محبت والا نہ یہاں پیٹا جائے گا نہ وہاں پیٹا جائے گا تو فیر ہم اس لیے نہیں پیٹتے نہ اس لیے کہ اہلِ بیت کی محبت ہے نہ یہاں پیٹیں گے نہ وہاں پیٹیں گے جہاں صحابہ کی عداوت ہے اللہ نے یہی سے شروعات کرا دی یہاں پیٹو تم وہاں پیٹیں گے ہم ہمارے فرشتے اس لیے کہ جہاں اہلِ بیت صحابہ کی محبت نہیں ہے عرض کر رہا تھا